اوکے آج ہم پہلے فرسٹ لیکچر کی ریوین کریں گے ٹھیک ہے تو جو ہمارا فرسٹ ٹوپک ہے وہ ہے کہ وٹیس ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ اصل میں ایک آن لائن مارکٹنگ کا طریقہ ہے جس کے طرح آپ اپنے برینڈز کو پروموٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ اپنے اگر آپ کو ایک نیولی کریٹیڈ برینڈ ہے اور اس کے بعد میں کوئی بھی نہیں جانتا تو آپ اپنے برینڈ کے پر میں لوگوں کو اویرنیس دے سکتے ہیں کیسے کہ آپ جیسے فیس بک آپ کا پیج ہو یا انسٹرگرام پیج ہے آپ اس کے اوپر اپنے برینڈ کے امیجیز رہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے ورسٹ بیزنیس کے تھروں لوگوں کو اس میں آپ کیٹالوگ بنا سکتے ہیں امیجیز کے اور لوگوں کے ساتھ آپ اپنی پروڈکس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ بیز ہیں اس کے علاوہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹفورم جتنے بھی ہیں وہ سب کے تھروں آپ اپنی پروڈکس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اس سے آپ اپنی برینڈ کو پرموٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی سیلز انکریز کر سکتے ہیں سیلز لے کر آ سکتے ہیں یا اپنی سرویسیز لوگوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی ڈوکٹر ہے تو وہ اپنی سرویسیز دیجیٹل میڈیا مارکٹنگ لوگوں کو دے سکتا ہے ایرز اپنی رن کر سکتے ہیں اپنا پیج بنا سکتے ہیں فیس بک کے اوپر اپنے برمی انفرمیشن لوگوں کو دے سکتے ہیں تو یا یوٹیوب چینل کے پر اگر وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اپنا نمبر ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ بیز میں وہ لوگ اپنی سرویسیز بھی سیل کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈکس کو بھی سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی آن لائن پلیٹ فرمز ہیں ان سب کے تھو اگر کوئی بھی اپنا پرموشن کر رہا ہے اپنے برینڈ کی یا اپنی سیلز انکریز کر رہا ہے پروڈکس کو سیل کر رہا ہے یا سرویسیز کو سیل کر رہا ہے تو یہ ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ ہی کہلائے گی ٹھیک ہے کلیر ہے یہ بات آپ کو کوئی بھی پوشن ہو آپ مجھے چیٹ بوکس میں بتا دیا کریں یا ہینڈ ریز کر لیا کریں ٹھیک ہے اگر کسی نے اپنا نیو بزنیس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو اپنی ایک فیزیکل شوپ چاہیے تو اگر فیزیکل شوپ اس کے پاس نہیں ہے اور تو وہ اس پر شوپ کو لینا چاہتا تو اس کو بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ایک نیوی شوپ لینے کے لیے اور اگر اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو اس کو ایک رینٹ پر شوپ لینا پڑے گی تو شوپ کا منتھلی اسے رینٹ دینا پڑے پے کرنا پڑے گا تو یہ کافی چارجز ہیں جو اسے منتھلی پے کرنا پڑے ہیں اس کے علاوہ اس کو منتھلی بیلز پے کرنا پڑیں گے تو یہ جو ہے بیلز کی ٹینشن شوپ کے رینٹ کی ٹینشن تو یہ کافی ایکسٹرا جو ایکسپینسیز ہیں یہ فیزیکل ورکمینس آن کو فیز کرنے پڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کچھ ٹائمنگ فولو کرنی پڑ جاتی ہے کہ رات کو جو ہے رات کے ٹائم کافی لیٹ نائٹ جو ہے وہ بھی شوپ اوپن کرنی رکھنی پڑ جاتی ہے سم ٹائم کیونکہ جیسے سیزن ہوتا ہے اید کا سیزن آتا ہے تو اید میں لوگ نائٹ ٹائم جا کے شوپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی انہیں اپنی جو شوپ سے ہم اوپن رکھنی پڑتی ہیں تو اس کے علاوہ ویدر بھی چاہے جیسا بھی ہے چاہے گرمی ہے جتنی زیادہ بھی گرمی ہے جتنی زیادہ بھی سردیوں نے جا کے اپنی شوپ تو اوپن کرنی ہی کرنی ہے تو اس میں ٹائم کی جو ہے نا لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ آپ کو ٹائمنگ فولو کرنی پڑ رہی ہے رینڈ دینے پڑ رہے ہیں بلز دینے پڑ رہے ہیں تو ان سب چیزوں سے آپ کی جو ہے نا ایک قسم کی جان چھٹ جاتی ہے اپنے آن لائن بزنیس سٹارٹ کر لیں تو اس میں نہ تو آپ کو فیزیکل شوپ کی ضرورت ہے آپ آن لائن شوپ کریئٹ کریں اور آن لائن ہی لوگو تک اس کی آپ نے برینڈ کی پرموشن کریں آن لائن سیل کریں چیزیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ٹائم جو ہے ٹائم کنسیلز نہیں ہے ٹائم اب باؤنڈ نہیں ہے کہ بھی میں نے اس ٹائم پہ ہی سیل کرنا ہے کسی ٹائم بھی اوڈر آیا آپ اسی ٹائم وہ جو ہے ڈلیور کر سکتے ہیں اگر رات کو اوڈر آیا آپ اس ٹائم اس کو کنفرم تو کر سکتے ہیں اوڈر کو تو آپ نیکس ٹے فوراں اس کو ڈلیور کر دیں اگر یہاں تک کہ اس میں لوکیشن کی بھی آپ کو کوئی قید نہیں ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف سیٹی گئے ہیں آپ کو ایک اوڈر آیا ہے آپ آؤٹ آف سیٹی سے اپنی جو انسائیڈ آپ کے سیٹی میں آپ کے ٹیم بیٹھی ہے آپ ان سے کہہ کے اوڈر ڈلیور کروا دیں ٹھیک ہے تو اون لائن جو دیجیٹل مارکٹنگ ہے اس میں بہت سارے بینفیٹس ہیں ٹھیک ہے اس لیے لوگ مسلی اب اون لائن آ رہے ہیں اگر کسی کی فیزیکل شوپ بھی ہے تو وہ بھی اون لائن اس کو کنورٹ کر رہا ہے ساسا تاکہ اسے اون لائن سیز بھی آجیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے اچھا بجے بتائیے گا یہ ہاں تک کلیر ہے یایس میس اوکے اب ہم ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے بینفیٹس آف ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ ٹھیک ہے اس میں جو فرسٹ بینفیٹ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کی لوکل ریچ انکریز ہو جاتی ہے جیسے کسی شخص نے ایک اون لائن شو فر ایزمپل فیزیکل شوپ ہے اس کی کسی ایک مارکٹ میں ٹھیک ہے تو اب اس مارکٹ کے اراؤنڈ جو ایریا ہے وہاں سے ہی لوگ آئیں گے اس کے پاس فیزیکلی وہ شوپ وزیٹ کریں گے اور اس شوپ سے وہ لوگ چیزیں پر چیز کریں گے ٹھیک ہے لیکن آؤٹ آف سٹی تو یہ بہت کم ہے نا کہ لوگ وہاں پہ آئیں اور اسے چیزیں جو ہیں وہ لیں یہ ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف سٹی سے کوئی اگر وزیٹ کر رہا ہے جیسے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ وزیٹ کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف سٹی سے کوئی آکس پرچیز کر لیں ویسے آدھر وائس جو ہمارے ایریاز ہیں جیسے لاہور سٹی ہے اس طرح سے تو یہاں پہ تو اگر کسی کے شوپ ایک مارکٹ پلیس میں ہے تو وہاں اس مارکٹ پلیس کے ایریہ کے لوگ آکے جسٹ اس کو وہاں سے شوپنگ کریں گے تو ایریہ باؤنڈ ہو گیا تو مطلب کم سیلز آئیں ان کو جسٹ اس ایریہ سے آئیں لیکن اگر وہی کام وہ آن لائن بھی ساتھ کر رہے ہیں تو اب ان کو لوکل مطلب کوئی باؤنڈری نہیں ہے ان کی وہ جو ہے امنا فیس بک پیج کے اگر کر رہے ہیں تو پیج جو ہے وہ کسی بھی سٹی میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے انسٹرگرام پہ کر رہے ہیں وہ بھی کسی سٹی میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے تو ان کو کسی بھی سٹی چے اوڈر آ سکتا ہے ٹھیک ہے باہی کے جو کنٹریز وہاں پہ بھی ایرز بھی رن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے فیس بک انسٹرگرام کے تھرو بھی اپنی پروڈکس کو پرموٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کوئی آسکتے ہیں یہاں سے آپ وہاں پر ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ اچھی کوالٹی میں اور کم پرائس پر مل جب نے وہاں سے پروڈکس لینی ہے تو آپ جو کوسٹ ہے وہ ایکسٹرا کوسٹ ہے وہ بہت کم ہوگی اگر آپ ایرز بھی رن کر رہے ہیں پیڈ ایرز بھی اگر آپ رن کریں تو ایک ایرز پر آپ خرچہ آرہا ہے آپ دیکھیں وہ خرچہ آپ کے رن سے شاپ کا رن پی کرنے اور جو آپ پی کر رہے ہیں اس کی نسبت کم ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت کوسٹ افیکٹیو ہے اپنے برینڈ کو پرموٹ کرنے کا اپنی سرویسز کو سیل آؤٹ کرنے کا ٹھیک اوکی اس کے بات اس کے ایک بینیفیٹ ہے اس سے آپ اپنی برینڈ نیولی کریٹیڈ برینڈ کی آویرنس کر سکتے یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بھی بھی جانتا بھی نہیں ہے تو آپ ایک نیو فیس بوک پیج بنالیں شوپ بنالیں فیس بوک پی انسٹرگرام پر اور جو ہے اپنی پوست کو شیئر کریں تو ارگینی کل ڈیفرن فیس بوک کے گروپ سوٹے جہاں پر لوگ شوپ نگ کرتے آپ ان میں پوست شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو آپ پیج ہے اس کی ریج بڑھ جائے گی مطبعہ پیسے نہیں خرج کر رہے آپ پوست شیئر کر رہے ہوں گے تو پیج کی رینکنگ اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ ایک تو فری میں بھی اپنے برینڈ کی رنگ کر سکتے سیکنڈ یہ کہ پی ڈیائیڈ کے تھو بھی رنگ کر سکتے ہیں اگر آپ فیس بوک کے تھو ہم پی ڈیائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ایڈز کے تھو آپ یہ ہم انشاءاللہ رنگ کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم پریشان ہی ہو نا جو ہمارے نیکس لیکچرز آئیں گے نا اس میں ہمارا بیسیک لیکچر ہے وہ جو اس میں ہم کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈیجیٹل میڈیا مارکننگ ایڈز رن کریں گے ٹھیک ہے تو ایڈز رن کر کے اس میں پی کرنا ہوتا ہے فیس بک کو تو پی ایڈ کے تھرو بھی آپ ایڈنس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں تک کلیر ہے آج تو میں آپ سے کوششن نہیں کری لیکن جب جب کلاس سٹارٹ ہوگی نا تو آج میں نے جو بھی پڑھایا اس میں پہلے کوششن آپ سے کروں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں پڑھانا شروع کروں گی ٹھیک ہے اور یہ جو ریٹن ہے فورم میں میں نے لکھی ہوئی ہے نا سلائیڈز یہ میں آپ کو گروب میں شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اچھا اب نیکس ٹوپک جو ہے وہ ہم نے پڑھ نا دیجیٹل میڈیا مارکٹنگ کے گول کے آخر ہم کیوں کرتے ہیں دیجیٹل میڈیا مارکٹنگ ہر ایک شخص کا اپنا مارکٹنگ کا ڈیفرنٹ پرپرز ہوتا ڈیفرنٹ گول ہوتا اگر کوئی شخص ایڈ بھی رنگ رہا تو اس کو ڈیفرنٹ ہوگا کچھ لوگ جیسے کوئی برینڈ ہے نیو تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ ہو سکتا کہ اپنی ایڈ چلائے لوگوں کو جسٹ آویر کرنے کے لیے کہ اس لوگوں کو پتا چلے کہ یہ نیو چیز ہے ٹھیک اس ٹائم ہو سکتا اس کی یہ پرپل نہ ہو کہ بہت زیادہ سیلز آئیں لیکن شروع میں پرپل یہ ہوگا کہ زیادہ لوگوں کو ان کی ایڈ شو ہو جائے ان کی پوس شو ہو جائے لوگوں کو تاکہ لوگ جائے آویر ہو جائے ان کے نیو بزنیس سے ایسا نہیں ہوتا کہ نیو برینڈ پسٹ گول ہوتا کسی برینڈ کا آویرنس کریٹ کرنا اس ابجیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو آپ بزنیس کے بارے میں انٹریس جنریٹ کروایا جاتا ہے کیسے آپ ان کو بتاتے ہیں کیسے آپ برینڈ ان کے لئے ویلیو ایبل ہے آپ کے برینڈ میں کیا چیز ہے جو ان کے لئے بہت خاص ہو سکتی ہے آپ ان کو چیز بتاؤ گے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں آپ کے برینڈ کی طرف اور میں نے جیسے ایک ایک دی تھی کہ نیو برینڈ آتا تو روڈ پہ بہت زیادہ بینرز لگے ہوتے ہیں وہ ریپیٹیڈ لگتے ہیں مطلب ایک روڈ پہ آپ جا رہے ہیں اور ایک ہی لائن میں اس کے 15 to 20 بینرز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی برینڈ کی اویرنس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسان چیز بار بار دیکھتا ہے تو اس چیز بیٹھ جاتی ہے اور اس چیز کے پر میں سرچ دیکھوں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے وہ تو چلیں وہ فیزیکل مارکٹنگ کہ انہوں نے بہت زیادہ بینرز لگا دیا اب ایک رو میں اتنے زیادہ لگا رہے ہیں کہ ایک مطلب کھانے دیکھا پھر سیکنڈ ٹائم دیکھا پھر تھار ٹائم اب ان کے مارن میں بیٹھ جائے گا تو لوگ سرچ کریں گے پھر اس کے بارے میں سوچیں گے کہ کیا ہے تو جب وہ ہی کام اب ہم نے آن لائن کرنا ہے تو آن لائن کرنے میں کیا ہوتی ہیں تو دیجیٹر میریہ مارکٹنگ میں ٹرم یوز ہوتی ہے فریکوینسی کی ٹھیک ہے فریکوینسی یہ ہوتا ہے کہ ایک 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 پرسن کو کتنی مرتبہ شو ہو رہی ہے اگر ایک پرسن کو فائیو ٹائم شو کروا رہے ہے تو فریکوینسی 5 ہو گی اگر ہم نے 10 ٹائم شو کروا تو 10 ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر 15 ٹائم شو کروا تو کتنی فریکوینسی ہے 15 ٹھیک ہے اب جو اویرنس کی ایڈ چلتی ہے اس میں ہم فریکوینسی انکریز کرتے ہیں یعنی ایک شخص کو بار بر ایڈ شو کرتے ہیں جیسے ایک شخص فیس بوک پیج دیکھ رہے نا اس سکرول کرتے کرتے ایک ایڈ شو ہو گئی اب دوبارہ سکرول اوپر سکرول سرچ کرے بعد میں سوچیں اس کے بار میں تو اب یہ اویرنس کا ایک اویرنس سیکنڈ ابجیکٹیو ہوتا ہے کنسیڈرشن اگر آپ نے سٹارٹ میں لوگوں کو اویرنس دی ہے تو لوگ خود ہی اپنے برینڈ کے بر میں سوچیں گے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کنسیڈرشن میں آپ چاہتے ہو کہ لوگ اب آپ کے برینڈ کے بر میں سرچ کریں کہ آپ برینڈ ہے کس چیز کے بارے میں اس کی ویب سائٹ دیکھیں اس کا فیس بک پیج دیکھیں ورڈ سرچ کریں ٹھیک ہے تو یہ کنسیڈرشن ابجیکٹیو اویرنس کے بعد آتا میں جب ایک کچھ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ بزنس کو کنسیڈر کرتے اس کے برمے سرچ کرنا شکر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب ہمارا ثرڈ ابجیکٹیو ہے انگیجمنٹ ٹھیک ہے جب آپ نے لوگوں کو آ اویر کروا دیا لوگوں نے کنسیڈر کرنا شکر دیا آپ کریں گے فولو کریں گے اس کی پوست کو بھی لائک کریں گے اسے کمنٹ بھی کریں گے شیئر کریں گے دوسروں سے تو یہ سب کیا ہوگا اسے انگیجمنٹ کہتے ہیں انگیجمنٹ means کہ لائکنگ پیج فولوی ایٹ اور گیونگ سم کمنٹ ایٹ اور شیئر ایٹ ٹھیک ہے اوکے اس کے بات آتا ہے اب جب اتنی ہائی پرائس آئیٹم ہونا تو وہ لوگ صرف اس کی ایٹ دیکھ اس کو پرچیز نہیں کرتے جیسے ایک ریال سٹیٹ ہے وہ لوگ پلوٹ بیج چھلے ہوتے ہیں کوئی بھی شخص پلوٹ کو پکچر دیکھ نہیں کہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب ریال سٹیٹ کے ایڈ چلاتے ہیں تو اس میں کچھ فرم شو کرتے ہیں جب جس شخص کو انٹریسٹ ہوتا ہے اس کے ریال سٹیٹ میں اب وہ ایڈ دیکھے گا اس پر کلک کرے گا فرم اوپن ہو جائے گا تو اس فرم میں کچھ ڈیٹا مانگ رہے ہوتے ان کا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس وغیرہ ٹھیک ہے تو اب جس کو انٹریسٹ ہے زائر وہ فیل کرے گا اس فرم کو فرم جو فیل کر کے سمیٹ کر دیتا ان کا ڈیٹا ریال سٹیٹ والوں کے پاس جلا گیا جب ان کے پاس ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے تو ان کی سیلز کی ٹیم بیٹھتی ہے ان کی کول 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 جن لوگوں کا ڈیٹا ان کو کول کرتے ہیں ان کو اپنی پرموشنل میٹیریل سینڈ کرتے ہیں کہ ہماری اوفرز ہیں اس میں اتنا پیسے دینے ہوں گے باقی اتنی انسٹرولمنٹ سا پیسے بنیں گے سینڈ کرتے ہیں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں ان سے بہت زیادہ اور ان کی اپلوٹ خرید لیں تو جب ان کو پیسے میٹیریل سینڈ کرتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں پھر فائنل کرتے ہیں وہ ڈیلز کو کہ کس نے لینا ہے ٹھیک ہے تو ڈریکٹ لی ہائی ٹکٹ آئیڈمز میں سیل جنریریلی ہوتی پہلے ان کی انفرمیشن گیدر کی جاتی ہے تو یہ جو انفرمیشن گیدر کی گئی اس کو کہتے ہیں لیڈ جنریشن لیڈ اصل میں کسی بھی کوئی انفرمیشن ٹھیک ہے یعنی کوئی فون نمبر یا ایمیل ایڈریس اس طرح کے جو چیز ہے وہ لیڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی دیکھ ہو گا کہ کچھ کمپنیز ہیں وہ اپنے نیوز لیٹرز کرتی ہیں مطلب آن لائن بھی ان کے آرہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہوتی ہیں وہ تو پہلے جو آتے تھے جو ہارڈ کوپی کی فرم میں ہوتے تھے لیکن آن لائن نیوز لیٹرز آتے ہیں سنڈ کرنا شکر دیتے ہیں کہ ہماری یہ پروڈکٹ ہے آپ ہم سے پرچیز کریں اس میں آپ کو یہ پروفیٹ ہے کیوں ہے آپ کے پروڈکٹ تو یہ ساری باتیں لوگ بتاتے ہیں ٹھیک تو اس میں مطلب جو نیوز لیٹر سائن اپس میں انہوں نے انفرمیشن گیدر کی وہ بھی جنریشن ہوگی تو آپ کو یہ لیٹ کے بار بہنے سمجھ آگیا ٹھیک سے کیا ہوتا ہے گیس مجھے کوئی بتائے گا لیٹ کیا ہے جنریشن یہ کہ جن لوگوں نے پروڈکٹ ساب کی لینے ان سے انفرمیشن لینے ان کی انفرمیشن کچھ بہو سکتے نمبر لے سکتے ایمیل ایڈریس لے سکتے اس کے بعد ساری کال سنٹر میں ان کو ڈسکاؤنٹس بغیرہ بھی دے سکتے لیکن اصل میں جو لیٹ ہے جو آپ نے گیدر کیا یعنی جو آپ نے فون نمبر لے لیا یا ایمیل ایڈریس لوگوں سے آپ نے لے لیا نا وہ آپ کے لیے لیڈ ہے ٹھیک تو باقی تو بات کا پروسیس ہے کہ وہ کال کریں یا کیا کریں لیکن جو انفرمیشن اپنے پوٹینشل کسٹمرز کی گیدر کر لیتا ہے پوٹینشل کسٹمرز مین وہ لوگ جو آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں پوٹینشل کسٹمرز ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایڈ جو ہے فور ایڈ ریال سٹیٹ کی شو ہو رہی ہے تو اس پر کلک تو وہ ہی شخص کرے گا جس نے پروڈ خرین ہے ورنہ ویسے کوئی ایسی ایڈ پر کلک کرتا نا تو جس نے کلک کی اب خرین اس کو کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے اس چیز میں تو اس کا ڈیٹا آپ کے پاس آگیا ایک مرد بات پھر آپ کو کل کریں پر موشن میٹیری کریں آپ آپ کے دس لوگوں بھی دی دی اپنا ڈیٹا اس میں سے دو بھی کنورٹ ہوگی ایک بھی ہوگیا تو کافی پروفیٹ ہو جائے گا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جتنی بھی لیڈز آگئے ان سب سب کنورٹ بھی ہو جائیں گے سیلز میں یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک یا دو بھی کنورٹ ہوگی تو آپ کو پروفیٹ ہو جائے گا کافی زیادہ ٹھیک ہے اوکے اب ہمارا جو نیکس سلائیڈ بھم چلتے جی فور پیز اف ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ اچھا کل مجھ سے ایک سوڈر نے مجھے میسیج کیا کہ یہ سیمن پیز ہوتے ہوتے تو زیادہ ہیں لیکن ہم نے جو سٹیڈی کرنا اس میں صرف ہمیں فور پیز ہی چاہیئے تھے تو اس لئے ہم فور ہی سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس میں فرس پیز بھائی کوئی بھی سیل کر رہے تو یہ بہت اچھی اپرچنیٹی بھی ہوگی کہ ان کی پروڈک فیزیکل شوپ سیل کر رہی رہی تو انہوں نے اپنی پکچرز بنوانی ہے اچھے اپنے ایڈ رن کرنی ہے تو ان کے اون لائن سیلز بھی آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان سے یہاں تک پروڈکس یعنی فیملی بزنس میں سے کسی کی پروڈکس لیک کر لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی بھی جاننے والے ان کی شوپ ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کا آن لائن کام کر دیتے ہیں تو مطلب آن لائن ہم آپ کی پروڈکس جو پرموٹ کر دیتے ہیں تو ان سے بات کر کہ آپ ان کی پروڈکس کو بھی پروڈ کر سکتے ہو تو لیکن یہ ہے کہ ہیٹ رن کرنے کے چارج لیں گے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کے پاس اپنی انویسٹمنٹ ہے تو آپ پھر خود سے پروڈکس کروگے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹیم جو ہے نا لوگوں کو کیا چیز جو ہے نا لوگ زیادہ خرید رہے ہیں کس چیز کی طرف لوگ مطبع جیسے یہ سمر ہے سمر میں لوگ زیادہ کیا چیز خرید تے ڈیمانڈ کس چیز کی ہے اور دوسری چیز کہ وہ چیز زیادہ ٹوٹنے والی نہیں ہونی چاہیے اس کا خطرہ نہ ہو کہ جاتے جاتے راستے میں ڈریک ہو جائے گی ٹھیک ہے اور سیکنڈ تھرڈ یہ کہ وہ نورمل پرائس ہو اس کی 300 سے 1000 تک کریں بہت زیادہ مہنگی پروڈک نہ سیلک کریں کیونکہ اس لئے آپ کو پھر جب سٹوک مندین کرنے سیل کرنے اس کے لئے آپ کو 20 30 پیسیز چاہیے ہوں گے اس پہ آپ کا ایکسپینسیز آجیں گے تو آپ کو انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اس لئے آپ نورمل پرائس پروڈکٹ کو چوز کر لیں جو 300 سے 1000 کی رینج میں آجاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا پروڈکٹ سورس کہاں سے آپ نے کر نی ہے مطلب لاہور میں جیسے ہالسل مارکٹ ہیں کنٹینر مارکٹ ہے مارکٹ ہے تو یہاں پہ اس کے علاوہ ہے شالم مارکٹ ہالرورڈ پہ بھی مارکٹ ہے تو آپ ان مارکٹ میں سے کسی مارکٹ کو وزیٹ کر کے وہاں سے دیکھیں کہ وہ دیکھنے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیفرن شاپ کیپرز آپ کو آم مارکٹ میں بیچ رہے ہیں وہ چیز کتنے میں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائس کیا ہے پرائس دیکھ کمپیر کرنی ہوتی ہے کہ شاپ کیپرز پرائس پر پھر جب لینے جائیں تو شاپ کیپرز سے کم والی پرائس میں جہاں سے ملے وہاں سے ہی آپ نے لینی ہے اور اگر جو لوگ سیل کر رہے ہیں وہ لوگ کس پرائس پر سیل کر رہے ہیں اس سے کم پرائس پر چیز مل جائے تو آپ پر پر ازیلی بیچ سکتے ہیں اور آپ کو جو آن لائن لوگ سیل کر جہاں پر کم پرائس پر مل رہی ہے تو آپ نے جس پرائس پر لوگ آن لائن سیل کر رہے نا اس سے تھوڑی کم پرائس میں سورس اگر ہو سکے تو پھر پر 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 اور سورس سنگ اس سے لو پر 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 سیل کر رہے ہیں تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے پرموشن تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو کہاں پہ پرموڈ کرنا ہے یعنی سوشل میڈیا پہ کہاں پہ پرموڈ کرنا ہے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ گوگل پہ کہاں پہ پرموڈ کرنا ہے یہ بھی آپ نے سلاک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر گرز ریلیٹی پروڈکٹ ہے نا تو وہ زیادہ تر انسٹاگرام سے چوز شوپنگ کر لیتی ہیں تو آپ اس کو انسٹاگرام پہ سیل آؤٹ کر دیں ٹھیک ہے تو مطلب پروڈکٹس اور سرویسز کے لحاظ سے ہم پلیٹ فرمز کو چوز کرتے ہیں ہم نے کہاں پہ اس کی پرموشن کرنی ہے اوکے اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروڈکٹ کا سیلیکشن کا کرائٹیریہ کیا ہونا چاہیے اس کی پرائیس کیونے چاہیے یہ نون فیر جائل ہو نون فیر جائل کا مطلب کہ وہ ٹوٹنے والی نہ ہو ٹھیک ہے اب وہ ایزیلی آپ اس کو مارکٹ پرائیس سے کمپیٹیبل پرائیس میں سورس کر سکیں ٹھیک ہے کہاں ہی سے خریج سکیں یہاں تک ہمارا جو ہے نا فرس لیکچر وہ کمپلیٹ ہو گیا جتنے بھی ٹوپکس ہم نے فرس لیکچر میں پڑھنے تھے نا وہ ہو گئے ہیں کمپلیٹ تو اب جو ہمارے میٹنگ کا ٹائم ہے نا وہ بھی ختم ہونے والا ہے تو میں فائی فائی مینٹس پہلے یہ میٹنگ لیو کروں گی اور پھر جب فائی مینٹس بعد آپ کو لنک آئے گا نیکس میٹنگ کا تو آپ لوگ وہ میٹنگ جوائن کیجئے گا اس میں آپ ہم آگے پڑھیں گے سیکنڈ لیکچر میں ہم نے آج جو ٹوپکس پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ لیکچر میں ہم نے ساتھ ساتھ پیکٹیس کرنی ہے آپ اپنے کروم کو اپن کریں گوگل کروم کو ٹھیک ہے اس کے پر کین با کو اپن کر کے رکھیں اب میں نے آپ کو کین با پر کام کروانا ہے اور دوسری چیز یہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے پروڈکٹ سیلیک کر کے لانی ہے کہ آپ نے کون سے چھیل کرنی ہے تو آپ نے پروڈکٹ سیلیک کر لی ہے سب نے مجھے جلدی سے آپ لوگ لکھ کے بتا دیں چیٹ بوکس میں کہ کس کس نے اپنی پروڈکٹ سیلیکشن کر لی ہوئی ہے ہری اپ سٹوڈنٹس اوکے ٹھیک ہے ماہین کرنگ انہوں نے لیڈیز ڈریسیز کو سیلیکٹ کیا ہے اور باقی بھی سٹوڈنٹس نے موبائل اسیسریز ٹھیک ہے عبدالحادی نے کیا ہے موبائل اسیسریز یہ بھی اچھی ہے یہ کافی سیل ہوتی ہے موبائل اسیسریز ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھی پرائیس میں مل جائے مارکر سے کمپیٹیبل پرائیس میں آن لائن بھی پرائیس جو ہے اس سے تھوڑی کم پرائیس میں مل جائے ہوں اور اچھی کوالٹی میں تو یہ کافی سیل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی نے کچھ چوز کیا اوکے عبدالحادی رابیہ اسکر ہے رابیہ آپ نے کوئی پروڈیکس لیک کی ہے نہیں ہیلو رابیہ آپ یہاں پہ ہیں جی کنزا نے جیولری سلیک کر لیا ٹھیک ہے جیولری بھی اچھی سیل ہوتی ہے مطلب کافی زیادہ سیلز آتی ہیں جیولری کی بھی ٹھیک ہے اور کسی نے پائیو میمبرز ہیں تھری کی سیلیکشن ہو گئی ہوئی ہے اور باقی جو ٹو ہیں انہوں نے کوئی سیلیکٹ کیا کہ ہم نے کیا سیل کرنا ہے دیکھیں یہ میں نے سیلیکشن آپ کو اس لیے کی تھی کہ میں نے آپ کو برینڈ آپ کے سیلیکشن کے لحاظ سے آپ کا برینڈ نیم سرچ کرنا چکھانا تھا تو اب جن بچوں کی سیلیکشن ہو گئی ہے نا وہ کیا کریں گے کہ آپ لوگ انہیں کروم کو اوپن کر کے رکھنا ہے جب میں آپ کو نیکس لنک سینڈ کروں گی آپ کا تب تک کروم اوپن ہو ٹھیک ہے اس کے اندر اپنے ٹیب کے اندر کینوا کو اوپن کرنا ہے اور ایک ٹیب کے اندر ایکسٹا ٹیب اوپن کیجئے کہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ آپ نے برینڈ نیم کو کیسے سرچ کرنا ہے برینڈ نیم کی آئیڈیاز جو ہیں وہ کیسے ہم نے لینے ایک ویب سیل میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے وہ اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم وہاں پہ برینڈ نیم سرچ کرنا سیکھیں گے اس میں سے آپ اپنے اپنے برینڈ کو نیم سیلیکٹ کریں گے خوچ سے میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کرنا پھر آپ نے سیلیکٹ کر کے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے تو میں میٹنگ جو ہے نا لیو کرنے لگیوں 5 میننس بعد آپ کو جو ہے نا نیو لنک سینڈ کروں گی انشاءاللہ آپ وہ جوائن پہ سکھیں گے کہ کیسے ڈیزائنز کر سکتے اس پہ ٹوز کیسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے برینڈ کا نا کینوا کے پر لوگو بنانا میں آپ کو لوگو بنانا سکھاؤں گی بنا کے دکھاؤں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے اپنے برینڈ کے لوگو مجھے بنا کے رکھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کام اب ہم نارا نیکس لیکچر میں ہوگا جیسی آپ میٹنگ سارٹ نیکس ہوگی اس وقت تک آپ نے کیا کرنے 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 اس میں اپن کرنے ایک میں اور سیکنڈ جو ہے آپ اپن کر لیجئے میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کون سی یہ ویب سائٹ آپ نے اپنے خروم میں سرچ کرنی ہے اس پہ ہم اپنا برینڈ نیم جو ہے نا وہ فائنڈ آٹ کریں گے کوئی اچھا سا برینڈ نیم جو ہمارے برینڈ کے لیے سوٹ بلو ہم وہ چوز کریں گے اس پہ سرچ کر کے ٹھیک تو جب تب تک دوسرے سٹوڈنٹ نہیں آتے نا تب تک آپ نے خروم میں اوپن کر لی نیم ڈوٹ کوم تو جیسے آتے سٹوڈنٹ پھر میں آپ سرچ کرنا سکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے اپنے برینڈ کے نیم کو چوز کرنا جو بھی ہم پروڈکٹ سیل کرنا جا رہے نا ہم اس پروڈکٹ کے لیے ہم ایک برینڈ بنائیں گے ٹھیک ہے تاکہ لوگ جو ہیں اگر نیم ہو تو اس سے یاد رکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا برینڈ ہوگا تو اگر اس کی پروڈکٹ پر اگر لے کے دیکھے ان کو اچھا ایک نیم سے یاد رہتا سب کو نا تو اب اچھا ایک یونیک برینڈ نیم ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے کسٹمرز کے لیے آوڈینس کے لیے تاکہ وہ یاد رکھنے میں ان کو آسان نہیں ہو ٹھیک ہے ایک یونیک ہونا چاہیے نیم کو اور سیکنڈ یہ کہ وہ ایزی ہونا چاہیے پرونانس کرنے میں یہ نہ ہو کہ بہت ہی مشکل نیم ہے لوگوں پرونانس نہ ہو تا پھر ان کے لئے یاد کرنا مشکل ہوگا تو پرونانس کرنے میں ہم نے ایسا نیم سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک اچھا نیم سیلیک کر لیتے ہیں تو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ہم ان سب کے اندر ہماری ایک نمائی پوزیشن ہو سکتی ہمارے برینڈ کی ٹھیک ہے تو کیونکہ ہر ایک جو بھی پروڈکٹ ہے اس کے اندر کمپیٹیٹرز ہوتے ہی ہیں جیسے اگر کوئی جیولری سیل کر رہے ہیں تو جیولری میں اور بھی لوگ سیل کر رہے ہونگے لیڈیز اپیرر کو سیل کر اس میں اور بھی لوگ سیل کر رہے ہونگے اگر آپ اچھا نیم سیلک کریں گے تو آپ کی جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان سب میں اپنی الگ پوزیشن ہو جائے گی آپ کے ساتھ لوگ آپ کو پہچان رہیں گے ٹھیک تو آپ گرل نے لیڈیز اپیرل اور ایک نے کوسیمیٹک چوز کیا اور اس کے علاوہ مجھے آپ نے کوئی پروڈکٹ بتائی تھی چیٹ بوکس میں لکھے گا اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ آپ نے بتائی تھی تو اچھا ٹھیک ہے اب جب تک آپ بتا جس نے کوئی پروڈکٹ میں نے میس کر دیا جو آپ نے بتائی ہے تو اب آپ کو برینڈ سیلیکٹ کرنا سکھاتی ہوں برینڈ سیلیکٹ کرنے کے تھری میجر سٹیپ 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 یہ ہے کہ آپ کے برینڈ کے بارے میں کوئی ایک کی ورڈ چوز کرنا ہے کی ورڈ کی ورڈ بیسکلی یہ ہوتا ہے برینڈ کوئی ایسا ورڈ جس کو پڑھ کے برینڈ کے بارے کوئی انتازہ لگا سکے ایسا ورڈ جو آپ کے برینڈ کو ڈسکرائب کر رہے ٹھیک ہے کی ورڈ تو آپ میں اپنے برینڈ کے برینڈ کوئی بیس کی ورڈ سوچنا ہے کیونکہ بزنس کو ڈسکرائب کر رہے ٹھیک ہے تو جیسے بھی مجھے گھر نے کہا بیوٹی پروڈکس بیوٹی پروڈکس میں بہت ساری چیز آ جاتی ہیں تو آپ نے ایک سوچنا جو بیچ رہے ہیں جیسے کوسمیٹک بیچ رہے ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ برینڈ کی ورڈ جسے لوگ کو پتہ چل رہے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو کوئی پیس چیز بیزنس کو ڈسکرائب کر رہے وہ ایک کی ورڈ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا مشکل سا کی ورڈ ہی فائنڈ آٹ کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کا name بھی کی ورڈ ہو سکتا ہے جیسے کوئی شخص بیچ رہے تو کوئی اور کی ورڈ کھرنے کی ورڈ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اور جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے انہوں نے کہ بیوٹی پروڈکٹس یہ تو ایک بہت بڑی پہلے سوچنا ہے کہ کونسا کی ورڈ ایسا ہو کونسا ایسا ورڈ ہو جو آپ بزنیس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سوچ لیا کی ورڈ تو سیکنڈ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک اوپن کرنا ہے اوپن میں آپ لوگ کو ایک ویب سیٹ بتائی تھی آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے کس کس کو یاد ہے وہ ویب سیٹ مجھے جلدی سے نہ چیٹ بوکس میں لکھ بتائیں کہ کس کو یاد ہے ویب سیٹ کون سی اوپن کرنی تھی namelix dot very good تو اوپن کر لیا آپ لوگ نے ایس اوکی اچھا اس ویب سیٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں سرچ کیا namelix dot com اب یہ دیکھیں یہ second number پہ آرہا namelix dot com ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اوپن کریں جلدی سے ہو گیا اوپن اچھا اب جو بھی کیور سوچ ہے اپنے بزنس کے بارے میں آم نے وہ یہ پر لکھ جیسے فرض کریں میں چاہتی ہوں کہ میں نے ٹی شیئر سیل کر نی ٹھیک ہے اب ٹی شیئر سے ایک سپیسیفک چیز ہے اس کے لئے مجھے کوئی اور مطب کیور فائنڈ آٹ کرنے کی پڑھ چاہتی ہم کیا سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ٹی شیئر ہی یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے جن ریٹ پہ کلک کر دینا پر سٹیپ تھا کیورد فائنڈ آٹ کرنا سیکنڈ ہے کہ اس کو نیم لکھ کون کے پر لکھ تو اس کے لئے آپ دیکھیں ویٹ سٹوڈنس ایک منہ ٹھکی گا بس جی اب آپ یہ اوپر تین ڈیفرن ٹیبز شو ہو رہی ہیں آپ نے اس میں سے اپنے نیم کو جو سٹائل ہے نا وہ چوز کرنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک تو نیم چاہیے یا جیسے یہ ایوکیٹیو ہے اس میں انہوں نے ٹو ورڈز کو ملا کے نیم بنایا ہے جیسے ریڈ بول فور ایور ٹھیک اس طرح کا نیم چاہیے شوٹ فریز چاہیے آپ کو فریز میر دو تین ورڈز کو ملا کے ٹھیک ہے یہ کمپاؤونڈ ورڈز چاہیے جیسے انہوں نے دو ورڈز جوڑے میں مائکرو اور سوفٹ اس کے لابہ فیڈ ایکس ٹھیک ہے میری آواز کلیر ہے آپ کو اس طرح سے نا یہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں آپ نے اس سیلیکٹ کرنے کہ کس ٹائپ کا نیم چاہیے اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک سیلیکٹ کرنے آپ کو نہیں پسند آیا تو پیچھے دوبارہ سے اس کو نیم کو سٹائل چینج کر دیکھ لیں تو اور زیادہ نیم شوئے ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیں تو اتنے سارے سٹائل ہیں ان میں سے باری باری سب کو ایکسپلور کریں اور پھر جو ہے نیو نیم بھی بنا پہ کلک کریں تو یہاں سے اب سیکنڈ پہ کلک کر آگے چلے گے یا پھر آپ اگر پہ کلک کر کر کے جیسٹ میں سے ایک چوز کر لی نا کٹیگری برینڈیبل نیم تو اب یہاں سی نیچ پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے تو خود ہی اگلی ٹیپ پہ چلا گیا رینڈم نیس ٹھیک ہے تو کوئی بھی چوز کر لیں اور پھر اس کے بعد نیکس پہ کلک کریں جلدی سے اتنا کام کر لیں آپ لوگ اپنا پھر میں نیکس پہ جاتی ہوں ٹھیک ہے کر کے مجھے ٹیکس آپ لوگ چیٹ بوکس میں پورا سے done کا میسیج کر دیں تو مجھے پتا چل جائے کہ میں یہاں تک کام کر لیا پھر میں باقی بچوں کے done کا ویٹ کر رہی باقی بچوں مجھے done کا میسیج کر رہے تو میں آگے بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ انڈ میں میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کون سا نیم سیلیکٹ ہو گیا آپ لوگ کا اوکی جی یہ مجھے صرف عبداللہ دلوی نے ابھی تک نہیں بتایا کہ ان کا ہو گیا یعنی باقی سب بچوں کا done ہو گیا جی عبداللہ بیٹا آپ کو ہو گیا تو بتائیے گا ذرا رابیہ آپ نے بھی ابھی تک دن کا میسیج نہیں کیا جی یہ عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ موبائل اسیسوریز میں کون سا کی ورڈ سیلیکٹ کریں گے اسیسوری بہت بڑی کٹیگری مطلب وصی ہے وہ بائیٹ کٹیگری ہے اس میں بہت ساری اسیسوریز آجاتی ہیں جیسے فون کیسیز آجاتے ہیں ہیڈ فون اور ڈیفرن چیزیں آجاتی ہیں جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ اور چیزیں اچھا آپ کو ایک آئیڈیا دیتی ہوں چاہتا ہوں اور مطلب یہ جیسے پوچھ لے کہ نیم بتا کے مجھے اس چیز سے ریلیٹی کچھ کی ورڈ بتا دو جیسے دیکھیں میں آپ کے سامنے چیٹ جی پیٹ اوپن کر رہی ہوں اب میں اس سے پوچھتی ہوں tell me some key words related to mobile accessories ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو یہ کچھ key words بتا دے گا دیکھ phone case phone protect اسے کافی سارے بتائیں اب دیکھیں آپ نے سیلیٹ کرنے کہ آپ ان میں سے کیا تھی سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے phone case screen protect chargers power bank head phone air phone self sticks یہ بہت سائی چیز ہے اور یہ سیل کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک سنگل word نہیں سیلیٹ کرے گا اگر آپ selfie stick بھی سیل کر رہے ہیں headphone بھی سیل کر رہے ہیں phone cases بھی کر رہے ہیں پھر آپ موبائل accessories پورا key word ہی رکھیں ٹھیک ہے یعنی آپ موبائل accessories لکھ کے ہی سرچ کریں گے اپنے brand name لیکن اگر ان میں جی رابی آسکر کہہ رہی ہیں help چاہیے کس چیز کے بارے میں آپ چاہیے help جلدی سے chat box میں لیکھتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا رابیہ کو key word نہیں میرا رابیہ آپ product name کی ہے جو آپ نے product sale کرنی ہے نا وہ بتائیے cosmetics تو cosmetics یہ key word ہے ٹھیک ہے تو cosmetics لکھ سرچ کر لیں دیکھیں keywords جو نا اگر تو جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ کوئی بہت vast category ہو جاتی ہے تو پھر اس میں small اگر ہم اس category میں جا بہت ساری چیز سیل ہو سکتی ہیں تو اس میں سے کوئی چیز 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 کریں کہ یہ سیل کرنی ہے پھر وہ keyword use کریں لیکن اگر اس میں سے ایک سے زیادہ چیز سیل کریں تو جو چیز کہہ رہے ہیں جیسے mobile accessories ہے تو mobile accessories ہی ایک keyword ہے کو cosmetics اگر آپ سیل کریں تو آپ سے fake lipstick تو سیل نہیں کریں گے اس میں lipstick eyeliner and blushing بہت ساری چیز آسکتی ہے تو cosmetics ہی خود سے keyword ہوگا آپ کو کچھ الگ سے find کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ keyword لکھ کے سرچ کر لی جی اور second میں نے چیٹ جی پیٹی سے keyword find off کرنے میں help لے سکتے تھوڑی سی چلے اب میں نیکس چلوں یہاں تک آپ لوگ کو ہوگیا کام yes miss جی ایک عبدال آہد اور رابیہ کا نہیں ہوا تھا آپ دونوں میں جلدی سے چیٹ بوکس بتائی آپ کا ہوگیا then ہوگیا رابیہ کا ہوگیا عبداللہ حد آپ کا جی ٹھیک ہے عبداللہ حد کا بھی ہوگیا چلیں میں نیکس چلتی ہوں اب یہ دیکھیں اس میں نا random نیس چوز کرنی ہے کہ آپ نے یہ دیکھ ہے جو آپ کیورڈ ہے نا آپ کے name مطلب category جو آپ نے چوز کی آپ سے کتنا زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک تو ہم یہ کہ جو ہے نا زیادہ قریب ترین name ہمیں چوز کر کے وہ دے ہمارے جو ہم نے اپنی product سیل کریں اس سے قریب ترین ہوں یا ہم یہ کہہ رہیں کہ تھوڑا سا creative ہو جائے تھوڑا سا different بھی ہو سکتا ہے مطلب جو رینڈومنیس کو چینج کر کے نیم سٹیک کو چینج کر کے ڈیفرن 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 کٹیگریز میں جائے وہاں سے جا کے اپنا best name چوز کیجئے گا ٹھیک ہے ابھی میں next پہ کلک کری ہوں آپ لوگ لوگ پہ جائیں اور پھر next پہ چلیئے جائیں اچھا چینج ہوگئی پہلے ٹیب یہ رینڈومنیس پہ تھی اب یہ برینڈ انفرمیشن پہ چلی گئی ہے اپنے برینڈ انفرمیشن میں بزنیس کے پر میں کچھ ڈسکرائب کرنا ہے تھوڑا سا بتا دینا اسے کہ میں کیا بیچ جلدی سے لکھئے آپ بھی اپنے پروڈک کی ڈسکرائب سا 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 ٹھیک یہ کر میں نے جن ریٹ پہ کلک کر دیا اب بھی اپنی ڈسکرائب لکھ جن ریٹ پہ کلک کر دی یہ دیکھیں اسے مجھے کافی سارے نیمز شو کر دی ہیں ٹی شیخ ٹی سل فیبریٹ اس طرح سے لیکن ہم نہیں کیا کر نا میں نے ایک رول بتایا کہ نیمز یونیک ہو نیمز سیکنڈ لی وہ ایزی ٹو پرونانس ہو بہت زیادہ مشکل نہ ہو پڑھ نیمز کو ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو باقی لوگوں کے برینڈ سے اب یہ دیکھیں اسے مجھے ایک کلوثی بھی سجیس کی ہے آپ کے ڈیفرنٹ آرہی ہوں گے نیمز آپ ان میں سے دیکھیں کون سا اچھا لگ رہا ہے اور جلدی کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کھم رہ گیا یہ میٹنگ بھی ختم ہوگی تو ہم نے اس میٹنگ میں ہی اپنا لیکچر کور کرنا اس کے بعد کینوہ پہ جانے تو ہری اپ سوڈنٹ جلدی جلدی سے کیجئے گا اچھا سا نیم چوز کر لیجئے میں بھی دیکھ بتاتی جیسے یہ تیزی نیم ہے یہ مجھے اچھا لگ رہے ایک تو یہ شوٹ ہے اوپر ایک اور ٹی شیئر سے تھوڑا ملتا جلتا بھی ہے اور ایزی تو ریمیمبر ہے چھوٹے نیم جیاد رکھنا آسان ہوتے پرونانس کرنا بھی ایزی ہے تو یہ تیزی نیم اچھا لگ رہا مجھے آپ دیکھیں اچھا یہ ہمیں آپ کوئی سٹیپ بتا دی جو فرس سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے سٹائل چوز کرنا اس کے بعد جنریٹ پر کلک کر لینا اور سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں اگر پسند آرہ نا تو آپ نے نیو نیم پہ پھر کلک کرنا تو آپ کو دوبارہ سے پیچھے لے آئے گا اب یہ پہ اس کا سٹائل چینج کر سکتے یہ دیکھیں نیم سٹائل پہ جائیں یہ سے آپ پہلے برینڈ نیم کیا تھا میں ریال ورڈ نیم کر دیتی ہوں ٹھیک تو ریال ورڈ دیکھیں میری برینڈ انفرمیشن وہی رہ گی اور رینڈم نیس میں آپ چاہیں تو یہ میڈیم کر لیں ہائی کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے لگتا کہ اگر یہ لو رکھوں نا زیادہ ریلیٹی نیم آتے تو زیادہ بیست ہے بہت زیادہ بھی ڈیفرنٹ سٹوڈرنز میں آپ کے نیم کو ویٹ کر رہی ہوں جس کا بھی سیلیکٹ ہو دیں نا فائنل وہ مجھے چیٹ بوکس میں بتا دیں کہ اس کا کیا نیم سیلیکٹ ہو ہے یہ عبدال آہد کا نیم سیلز میں یہ مجھ اچھا لگ رہا نیم سیمپل سا بھی ہے اور ایزی کوسیمیٹک تھی آپ کی جی رابیہ کی تھی کوسیمیٹک آپ نے کیا ہیلو ہیل ہے کوسیمیٹک کے لحاظ سے صحیح ہے کیونکہ کوسیمیٹک میں ایسے نیم چلتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ نے نیم سیلیکٹ ہو گئے اچھا میں آپ ایک اور چیز میں بتائی تھی کہ جب ڈیفرن میچ کر کے اچھا چلیں آپ کے نیم سو کریئٹ ہوگے یہ ماشاء اللہ ہمارے اچھے نیم ساب نے آپ لوگ نے کی ہے سیلیکٹ آہ اب اس میٹنگ کا ٹائم میں آہ آہ انہ میں جس ٹین منٹس رہ گئے تو مجھے آئی ٹھارڈ لنک بھی آپ لوگ کو سینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ آج میں نے کینوا کا کام بھی کمپلیٹ کروانا تو اب ہی میں فیل حال سٹارٹ کرتی ہوں کینوا آپ کو تھوڑا بتاتی ہوں تو پھائی منٹس میں جتا بتا جاتا ہے پھر میٹنگ لیف کر انشاءاللہ میں کو نیکس لنک سینڈ کروں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو آئند کیجئے گے انشاءاللہ پھر ہم آگے کینوا کو آج کریں گے کام لوگ اس کے پر آپ لوگوں نے جو سیلیک کر لیا نیمز اس کے ہم لوگو بنائیں گے ٹھیک لوگو میں آپ کو پہلے بنانا سکھاؤں گی پھر آپ لوگوں نے بنائے چلیں آپ کرتے ہیں ہم کینوا پہ جاتے آپ لوگ بھی جلدی سے لکھیں کینوا نیو ٹیب میں جا کے لکھیں کینوا ڈوٹ کام میرا نیٹ سو چل رہا ای آپ لوگ کو اپن ہو گیا نیٹ پہ ایشو ہے کیا مسئلہ نہیں ہوا آپ اپنا کینوا پہ کینوا لکھ سرچ کریں اور دیکھیں یہ سکرین شو ہو رہی ہے کینوا لکھیں اور جو کینوا ڈوٹ کام والا لنک ہے اس پہ کلک کیجئے گا میں آگے ان بیگ جاتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں جی میں نے کینوا لکھ ہے یہ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جلدی سے کلک کریں مجھے بتائیں یہ سکرین شو ہو رہی ہے چلیں میں کنٹینیو کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے دو سے چار ہماری کلاس ہوتی ہے چار تو بجنے والے ہیں لیکن چلیں 15 منٹس ایکسٹرا لگ جائیں لیکن انشاءاللہ آپ کور کر لیں گے اپنے کیا ہے ادروائز اگر نہیں کیا ہو آنا تو یہاں سائن اپ کا بٹن شو ہو گا اس پر کلک کریں اور اگر پہلے سے گوگل کے اوپر ہوئی 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 یا لوگ تو آپ یہاں پہ کنٹینیو بھی گوگل پر کلک کریں اگر آپ کی ہوئی ہے جب کلک کریں گے نا تو آپ کو ہو جیگا شو آپ کا اوپن ہو جیگا ٹھیک ہے میں نیکسٹ پہ جاؤں گی ایکچولی مجھے نا پاسفر بول گیا ہو تو اب میں کرتی ہوں فورگٹ پاسفر کے چھو اس کو فائنڈ آٹ یہاں ہم نے پاکستان کا نمبر سیلیکٹ کرنا اگر تو آپ کو پاسفر پتا ہے تو آپ اپنا پاسفر لکھ دیجئے ایکچولی یہ میرے لیپٹو میں تو لوگن تھا لیکن جائے آپ لیکچر کسی اور سے لے رہی ہوں تو اس میں لوگن نہیں اور مجھے پتا میرے مائن میں نہیں تھا کرنا میں پہلی یہ لوگن کر رکھتی سوری تو میں جلدی سے کر رہی یہاں سے پاکستان پائنٹ کرنے یہ آرہا ہے پاکستان یہاں پہ چاہنا آکے آنجی سٹوڈنٹس میرا ہو گیا سائن سوری وہ نیٹ کا تھوڑا پروبلم آرہا تھا نیٹ وہ سلو چاہرہ تھا اس وجہ سے جلدی ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی تھے آپ لوگوں ہو گیا سائن اپ جلدی سے چیٹ بوکس بتائیں آپ سب کا سائن اپ ہو گیا گیا چاہنے ٹھیک ہے میں نیکس چل رہی ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو سب سے پہلے اس کے کچھ بتاؤں گی آپ نے اس کے پر دیزائن کیسے کرنا تو مختلف ٹولز کے آئیں ٹھیک ہے تو اس کیلئے فرض کریں ہم نے یہاں پہ نا یہ دیکھیں یہ یہ ہماری سرچ بار ہے اس سرچ بار میں کچھ بھی لکھ سرچ کریں جس چیز کے مطال آپ کوئی ڈیزائن بنانا چاہتے فرض کریں ہم نہ ڈیجیٹل میڈیا کرنا ایک پوسٹ بنانا چاہتے فیس بوپ پر لگانے کے لیے یا کہیں پہ بھی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا دیکھ کے سرچ کروں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے ٹیمپلیٹ سے ہو ناشر ہو گئے ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹیڈ آچھا ان میں سے نا ہم کوئی بھی ٹیمپلیٹ اوپن کر لیں گے ڈیجیٹل میڈیا آگے مارکٹنگ بھی لکھ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ کے ٹیمپلیٹ سے ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگ ہو اوپن کر لیں ٹھیک ہے تو میں یہ والا اوپن کر لیتی ہوں اب ہم نے اس کے پر کسٹمائز ٹیمپلیٹ اس پہ کلک کریں گے نا تو ہم ڈیزائن کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک ڈیزائن بنا ہو ہے اس کو ہم ٹیمپلیٹ بولتے ٹیمپلیٹ میز کہ ایک بنا بنایا نا انہوں نے سامپل دے دی آپ اس کے اندر آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں پکچر چینج کر سکتے اس کا ٹیکس چینج کر سکتے ٹیکس کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے فون چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم میں آپ یہ بتاؤں گی کی ایسے کون سے ٹول ہیں کینوا کے مطبعہ میں بہت سارے ٹول ہیں جو یوز کر کے آپ جو ڈیزائن ہے اس میں کچھ ایڈیٹ کر سکتے اس کو چینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک نیو ڈیزائن بنجی جو آپ کا اپنا عجز پر کوئی کوئی کوپی رائیڈ نہیں آئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ دیزائن اس پر آپ کلک کریں تو آپ کو یہ دو چیزیں شہو رہی ہیں ایک یہ تمپلیٹ اور دوسرا یہ سٹائلز آپ نے یہ تمپلیٹ اپن کر لیا آپ کوئی اچھا نہیں لگ رہا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ٹیمپلیٹ ہم دیکھیں تو اس کے لئے آپ پیچھے جائیں دوبارہ سے کوئی اور تمپلیٹ لگ کریں اب یہ پی تمپلیٹ کوئی سرچ کر لیں دیکھ تمپلیٹ کوئی بھی تو اس سے سارے تمپلیٹ نیچے شو ہو جائیں گے ٹھیک تو آپ اولاس تمپلیٹ یہاں سرچ اوپن کر لیں اس کے علاوہ یہاں پر سٹائلز آ رہا ہے اب یہ سٹائلز میں دیکھیں دیفرنٹ کلرز آتے ہیں اس پر ٹرائیڈ ناو پر کلک کریں گے اب دیکھیں یہ دیفرنٹ کلرز ہو رہے ہیں اگر میں اس پر کلر کمبینیشن پر کلک کروں گی میرے دیزائن کے کلر کمبینیشن ویسے ہو جائیں گے کچھ میں نینجرس سے ہو جاتے تھوڑے کچھ میں اچھے بھی ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح آپ کلر کمبینیشن ہو رہے ہیں کتنا اچھا کلر کمبینیشن ہو گیا تو اس طرح سے اپنے کلر کمبینیشن بھی دیزائن پہلے پہلے کلک کیا اس میں کمپلیر سے اس کلر کمبینیشن آ جائیں گے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں کچھ جو ہمارا پہلے تھا اس پہ اب ہم نے دیکھ نیکس ہے ٹول اس کا elements یہ دیزائن والا سمجھ آ گیا سب کو چیٹ بوکس میں بتا دیجئے یہاں تک کلیر ہے جی مہنورہ آپ کلیر ہے چلیں ٹھیک ہے اچھا اب نا یہ ہمارا next ہے elements کا اب اس میں سے مختلف elements وہ اپنی picture میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہ shapes ہو رہی ہیں تو یہ ساری shapes آپ کے پاس آ جائیں گے اب اس میں سے کوئی shape اس پر کلک کر ہے تو یہ ہاں پہ شو ہو جاتی جیسے اگر میرے سی لائن پہ کلک ہو گیا تو یہ لائن یہ پہ آگئی ہے دیکھیں مجھے نہیں چاہیے تو اس لئے میں اس کو back کر رہی ہوں اگر آپ سے کوئی غلطی سے کچھ ایسا کلک ہوگا جو آپ نہیں چاہیے نا ایلیمیٹ اس پہ سیلیک کر کے back سیلیک کر دیں ٹھیک ہے تو ریز ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ لائن شیپ میں اس کے علاوہ نیچے کچھ شیپ نہیں ہے آپ ان میں سے کوئی بھی شیپ چاہے سیلیک کر سکتے یہ بٹن ہے آپ کا ریکٹینگل میں شو ہو رہا ہے آپ چاہتے ہیں ریکٹینگل نہیں میں سرکل کے اندر میں یہ چیز لکھ نہیں ہے آپ یہاں سے سرکل کو سیلیک کر لیں تو یہاں پہ سرکل آجے سکتے ہیں سرکل کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں میں یہ شیپ کس در ایرو آرہ میں اس پہ ایرو پہ کلک کروں گی تو پیچھے شیپ کے ایرو چیز آرہی تھیں ایلیمینٹ سے وہ بھی شو ہو جائیں گی گراف گراف ایمیجیز کو کہتے ہیں دیکھیں کچھ ایمیجیز ہیں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں سی آل پہ کلک کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ والے ایمیجیز ہم کوئی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اگر فرس کریں میں یہ دیکھیں یہ جو فون کا سائن شو رہا ہے وہ انہوں نے یہاں سے شو لگا ہے فون کے سائن وغیرہ یہ دیکھیں یہ آپ نے یہاں کے گرافک لائے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ فور کورنرز آرہے پوائنٹ کورنرز پہ ان پوائنٹ میں کسی کے اوپر بھی لائیں تو یہ ایرو اس خیر میں چینج ہو جاتا ہے اب آپ اس کے اوپر لیفٹ کلک کر رکھیں اور اس کو آل نیچے کو نیچے کو ڈریک کر تو اس کی شیپ چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے کیسے کرنا اس کی اوپر ایرو کی شیپ چینج ہوگی نا ڈوٹ پہ لائکے تو آپ نے اس کو رائیٹ کلک لیفٹ کلک کر رکھنا ہے اور پریس کر رکھنا لیفٹ کلک کو اور آل پریس کر اس کو ڈریک کرنا نیچے کی طرف اب یہ دیکھیں شیپ چھوٹی ہو گئی اب اس شیپ کو کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ دہہا رکھنا ہے کہ شیپ کا جہاں پہ یوز ہے وہ پہ اس ریلیمنٹ شیپ ہی لگانی ہے ایسا نا کہ امیج کوئی کام نہیں تو اس لیم کو ریمو کر رہی ہوں اچھا اب میں نیکس جبتی ہوں ایلیمنٹ پہ جائیں گے اب دوبارہ دیکھیں نیچے گرافک پہ ایڈ کر سکتا اس کے لیمیج ایڈ کر سکتے ہیں بھی دیکھیں سٹکر ثوڑے سے موو کر رہے ہیں تو اگر میں کچھ مووو کرنے والے ایلیمنٹ اپنے ایمیج میں لگاؤں گی نا تو یہ ایمیج گیف میں چینج ہو جائے گیف ہوتا ایک ایسا ایمیج جس کے اندر کچھ سٹیٹک چیزیں ہیں جو موو نہیں کر اس کے اندر کچھ موو کرتی چیزیں بھی ہوں تو ہم یہاں سٹیکرز پہ ایڈ کر سکتے ہیں پکچرز ایڈ کر سکتے ڈیفرن فور ایسا پکچر نہیں لگانی کوئی اور پکچر لگانی تو میں یہاں سی آل پر کلک کروں گی کوئی اور پکچر جو ہے نا وہ سیلیک کر کے یہاں پہ لگا دوں گی جیسے میں یہ پکچر جو پہ کلک کیا اور یہ والی پکچر میں نے ڈریک کی تو یہاں پہ آ گئی ٹھیک ہے تو پکچر چینج کر لیا اب یہ میں نے بیگ کرنا فوٹوز اور اور ایلیمنٹ شوہوں کے نیچے اس طرح آپ چارس لگا سکتے ہیں پرسنٹیج کو شو کرنے کے لیے کتنے پرسنٹ جو ہے کوئی بھی جو آپ شو کریں کوئی بھی چیز جو شو کریں وہ کتنے پرسنٹ ہے تو اس کو چارس بھی کر سکتے ہیں انزرٹ ٹیبلز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فریمز ہیں دیکھیں فریمز کیا ہوتا ہے جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک موبائل فون آئے اور موبائل فون کے اندر کوئی دیوائس پہ کلک کرتی ہوں اب یہ دیکھیں اس میں دیوائس شو رہی ہیں کچھ میں یہ دیکھیں لیپ ٹوپ سکرین شو رہی ہیں کچھ میں موبائل بھی شو رہے ہیں تو میں اس میں سے موبائل والا فریم چوز کرتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا ڈرگ کر چھوٹا کر رہی اسے چھوٹا کر کے میں نے یہاں پہ رکھا اور اس کے اندر میں کوئی بھی ایمیج لا سکتی ہوں اب ایمیج میں کیسے لانا میں بیگ کیا ادھر سے یہاں سے اپلوڈ بھی کر سکتی کوئی ایمیج خود سے اپنا نیو ایمیج اپلوڈ کر سکتی جیسے یہ دیکھیں یہ پہلے سے میں نے کوئی اپلوڈ کیا تو وہ ایمیج بھی آرہا تو میں اس کو در کر کر اس کے اندر فٹ کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ فریمز کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پکچر کو کسی ڈیفرنٹ شیپ کے اندر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ایک تو یہ ہو گیا اس کو میں بیک سپیس کر ریموف کر رہی ہوں کہ آپ کیسے ایلیمیٹ کو use کر سکتے ہیں مطلب tools کو کیسے use کر سکتے ہیں آپ کو اس کی recording مل جائے گی تو آپ ساتھ practice کیجئے گا ایسے ہی آپ use کی جائے تا اس کے بعد یہ text ہے اس میں ہم different types کے text بھی include کر سکتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ marketing agency اس طرح سے نہیں کسی اور text form میں آ تو میں یہاں سے کوئی اور text form چوز کر لیتی ہوں جیسے میں کرتی ہوں اس میں سے یہ والا چوز اب میں اس پہ کلک کروں گی تو یہ یہاں پہ آجائے گی ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے اور اس کا نام چینج کر دینا یہ دیکھیں یہ 2 آرہے ہیں تو میں پہلے کلک کر کے ادھر لکھوں گی marketing میرے سے دو مت ہو گیا تو دو images آگئے ایک کو ختم کر رہی ہوں تو میں اس والے میں چینج کر رہی اس پہ اپنے ڈبل کلک کرنا تو کٹھا سلیک بھی ہو جاتا اور اگر سنگل کلک کریں تو اس پہ کرسر آجائے گا تو میں یہاں لکھ رہی ہوں digital آپ دیکھیں یہ digital میں پورا digital اوپر نہیں آرہا تو اس پورا ایک لائن میں لانا تو اس کے لئے دو ڈور کے درمیان یہ ایک لائن بنی ہوئی ہے اس لائن کو پکڑ کرنا ہے دیکھیں digital آج گئے ایک لائن میں یہاں پہ اب اس کا سائز بہت بہت بڑا تو اس کے سائز کو چھوٹا کرنا ہے اس کے لئے ایک منٹ یہاں سائز کو بھی تھوڑا سا چھوٹا سیلیک کر لیں زیادہ چھوٹا ہو گیا ای 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 بڑا کرتی ای 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 ٹھیک ہے اب آپ اس کو ایک مط تھوڑا سا بڑا کر سکتے ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی آپ ڈی فونٹ ہیں وہ چینج کر بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں چاہے آپ یہ وائٹ والا ریز کر دیں تو ای الو والا لگا لیں ٹھیک ہے اور اگر چاہیں نا تو آپ یہ پونٹ چینج کر لیا اس کا کلر کو بھی دوبارہ سے بنا سکتے ہیں جیسی یہ وائٹ ہے نا تو ادھر سے وائٹ پر کلک کر رہیں اور ادھر سے وائٹ چوز کر لیں ٹھیک ہے اب دوسرے کا اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں ایک ٹیکس سلیک کیا تھا میں انگروپ کر کے سیکنڈ والے ٹیکس کو سلیک کر لوں گی اور اس کو بھی میں وائٹ کر لوں گی اب میں ان دونوں ایک تو کلک ہوا ہو ہے شیفٹ کلک کر کے سیکنڈ پر کلک کیا اور یہ گروپ کا آپشن آرہا گروپ کر دیا بھی دوبارہ سے گروپ ہو گئے ٹھیک تو میں یہ والا جو ڈیجیٹل مارکیٹ ایجنسی ہے اس کو میں ریموف کر رہی ہوں آن لائن کو بھی ریموف کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہاں سے ہم اس کو آلائن بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے میڈ میں آلائن کر دیا ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا صحیح لگے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنے جو ٹیکس کے یہاں سے چوز کر سکتے ہیں چوز کر تو وہ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ جو میں سکھا رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ اپلوڈ میں جاکے کوئی بھی نیو پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپلوڈ فائل پہ کلک کریں گے اور جو آپ نے پکچر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی اگر تو آپ نہیں کی ہوں گی یہاں سکتے ہیں اس کا بڑا مزے کا کام ہے جیسے کچھ لوگ آئی پیڈ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا گا کہ آئی پیڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پین سیلیٹ کلر میں لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ باریک لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ جگہ پہ موٹا لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے کٹ ہوا ہے شارپ اور یہ تھوڑا موٹا سا ہے تو اس پین سے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو آواز کلیر رہا رہی ہیں میری چلی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹائم کم رہے گی اس میں جلدی جلدی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم جلدی کبر کر لیں اپنا لیکچر اچھا اس کے والا آپ یہاں پہ دیکھئے جیسے میں نے ایک ٹیکس پہ کلک کیا نا تو اس ٹیکس کو آپ یہاں سے بھی بول کر سکتے ہیں ٹیلک کر سکتے ہیں اس کی جو ہے نا پیسمنٹ چینج کر سکتے ہیں اگر میں نے اس کو شیپٹ کر کے دونوں کو شیپٹ شیپٹ پریس کے دونوں کو گروپ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں اس کو میں دوبارہ کلک کروں گی تو یہ میڈے میں آجے گا پھر میں نے کلک کر جیسٹی فائی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بولٹس دے سکتے ہیں جیسے نمبر رہے ہوتے ہیں سپیسنگ دے سکتے ہر جو پونٹ ہوتا ہے اس کی سپیسنگ ہوتی ہے اس میں سپیسنگ ہوتی ہے تو آپ یہاں سے اس سپیسنگ چینج کر سکتے سپیسنگ زیادہ ہو رہی ہے نا اس طرح سے سپیسنگ چینج کر سکتے ہیں اور لائن کی سپیسنگ بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھیں لائن جو ہے اس میں سپیس انکریز ہو رہی ہے سمجھ جا گیا تو اس کے علاوہ یہاں سے آپ ایفیکٹ سپلائے کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں سے آپ چاہیں تو آپ اپنے جو ایمیج اینا اس کے پیچھے اس کا شیڈو شو کر سکتے مطلب جو سکتے ہو آپ یہ شیڈو تھوڑا سا انکریز ہو جاتا اس سے اوف سیٹ سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ زیادہ شیڈو انکریز ہو گیا اب اس کو نورمل کر لیں تھوڑا سا اس طرح سے آپ شیڈو دے سکتے اس کو بلر کر سکتے ہو ڈیفرنٹ یہاں پر کلک کریں اب یہ دیکھیں جس اپشن پر جائیں گے اس طرح سے وہ شو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اپشن ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنے ڈیزائن کو تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں تک تو ہمارا ہو گیا کام اپنا کافی ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں انشاءاللہ آپ کو لوگو ڈیزائن کرنا سکھا دوں گی ٹھیک ہے تو آج کی کلاس یہاں پہ ہم لیپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ لوگو ڈیزائن کریں گے اوکی